اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں ہم کیوبا کی کیوبا کی ایسا کنٹری ہے اس وقت جو کہ کچھ اس کی ریکوارمنٹ کچھ اس طہن سے ہیں کہ ان ریکوارمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا یہ کنٹری ہنڈرڈ برسنٹ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں کر سکتی آپ کو ویزا ضرور ملے گا کیونکہ کچھ اس کی ریکوارمنٹ اور اس کا کچھ ویزا سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کیوبا ایک کیربین گنٹری ہے یہ گنٹری کی کچھ ریکوارمنٹ کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے اس کا جو ویزا سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر آپ نے اس کا ویزا پلائی کرنا ہے تو پہلے ہی آپ کو پتا جائے گا کہ آپ کا ویزا لگنا ہے یا نہیں لگنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے نمبر پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور کسی بھی کنٹری کا ویزا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس ریکوارمنٹ کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے کیوبا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ریکوارمنٹ ہونا لازمی ہے فار ایگزیمپل کسی بھی گنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے فوٹوز ہونی چاہیے اور جو بھی بیسک ریکوارمنٹ ہیں وہ ہونا لازمی ہے کیوبا کے سسٹم میں یہ تمام چیزیں تو چاہیے ساتھ میں ریٹرن ٹیگٹ بھی چاہیے ریٹرن ٹیگٹ کنفرم ہوگی تو آپ کو ویزا مل جائے گا چاہے آپ کی جو ریکوارمنٹس ہیں جاکومنٹس ہیں وہ کتنی بھی انکلئر کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو کیوبا کا ویزا انشاءاللہ مل جائے گا اگر آپ کنفرم ایئر ٹیگٹ کرواتے ہیں اب کنفرم ایئر ٹیگٹ کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے پاکستان میں موجود کیوبا کی امبیسی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو وہاں پر جا کے جب آپ کا انٹرمو ہوگا تو جو بھی آپ کی ریکوارمنٹس ہیں وہ چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیوبا کس ڈیٹ کو جانا چاہتے ہیں وہ آپ سے ڈیٹ پوچھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس ڈیٹ کی ریٹرن ٹیگٹ کنفرم کر دیں چاہے آپ نے واپس پاکستان ہونا ہے یا کیوبا سے آگے کسی بھی گنٹری میں جانا ہے اس کی فلائر ٹیگٹ کنفرم دے دیں اور جو کنفرم ٹیگٹ ہوگی وہ کینسل نہیں کی جا سکتی ہوگی یہ ان کی ایک شرط ہے یا آگے ایکسٹینڈ نہیں کروائی جا سکتی یہ ان کی شرط ہے تو جب آپ کنفرم کر کے ان کو فلائر ٹیگٹ بھیجیں گے تو وہ آپ کا جو اپروو ویزا ہے وہ لگا کر سینٹ کر دیں گے تو یہ ہے کیوبا کا سیمپل سا ویزا دینے کا پروسیج اگر تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ کیوبا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ آئی تینک بیسٹ طریقہ ہے اور صرف اور صرف جو پروسیجنگ ٹائم ہے وہ دس دن کا ہے اور جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اس ٹائم آپ نے ایک روپیہ بھی نہیں دینا فری اپلائی کر سکتے ہیں اور دس دن کے بعد جب آپ کا ویزا لگ جے گا آپ ان کو ریٹرن ٹیگٹ سینٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ جب آپ کا ویزا لگے گا اس کے بعد آپ نے فیز پی کرنی ہے اور کسی قسم کے بھی ریجیکشن کے چانس اس وقت تو نظر نہیں آ رہے ان ریکوارمنٹ کے ساتھ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور کیوبا کے رلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور جتنے بھی دوست ہمارے نئے آئے ہیں ان دوستوں سے ایک یہ ریکویسٹ کروں گا کس چینل ٹیچ پیزا کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ